اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہم آپ کو کلاس کرانے والے ہیں وہ این نساب کے مطابق کیلئے چلیے ہدایت نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھئے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجئے اب یہ عبارت ہے پیرا گراف ہے تو پیرا گراف ساتھیوں جو ہے اس کو پہلے ہم لوگ نہیں پڑھیں گے پہلے پہلے ہوں گے کوششن کی کوششن میں کیا کہا جا رہا ہے کوششن پہلا نمبر کوششن ہے محمد علی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور پتہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی ایس آن لائن کے جو گروپ بنایا گیا ہے اس میں سے بہت سارے شیطانوں نے کیا کیا ہے الگ سے ایک گروپ بنا لیا ہے ان سبھی پر لیگل ایکشن ہو رہا ہے ان سبھی کو ایپ سبھی بلو کیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے اور ان سبھی کا سارا کا میجاز بھی تھنڈا کیا جائے گا ایک ایک کر کے کہ وہ گروپ بنانے کے لیے آئے ہیں یا پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچیں گے آپ آپ یاد رکھئے ابھی نہیں ابھی سی ٹیٹ پاس کرکائیے گا بی پی ایسی میں بھی ہم آپ کو کام آئیں گا بی پی ایسی پاس کرکائیے گا بہت جگہ کام آئیں گے اور ٹیچر کی تو ہمیشہ عزت کرنی چاہیے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو ٹیچر ہی میں نہیں رہوں گا میرے جگہ کوئی اور کوئی اور آپ کو محمد علی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی لکھناؤ سے علیگر سے سہارنپور سے اور جے اس کے بعد ساتھیوں رامپور سے تو اس کوششن کو ہم ساتھیوں پڑھیں گے پیرا گراف میں دیکھتے ہیں کہاں ہے مولانا محمد علی بچپن ہی سے بہت ہوشیار اور پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھے رامپور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تو ابتدائی تعلیم حاصل کہاں کی رامپور تو کیا ہوگا اس کا رائیٹ انسر یہ تو محمد علی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی محمد علی نے ساتھیوں ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تو ساتھیوں رامپور ہو جائے گا آپ کا option number جو ہے ڈ والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سے ملک گئے تھے انگلستان اور پیریس لندن اور اس کے بعد جرمنی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سے ملک گئے تھے یہ نے پوچھا گیا ہے تو ہم آپ پیرا گراف میں جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے اس سے آگے سے پڑھیں گے دیکھئے یہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی یہاں تک تو ہم پڑھی چکے تھے اس کے بعد وہ آلہ تعلیم کے لیے علیگر یونیورسٹی میں داخل ہوئے اس کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انگلستان چلے گئے مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کہا گئے انگلستان گئے کہا گئے انگلستان گئے تو چلیے ساتھیوں دھیان دیجئے گا وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سے ملکے گئے انگلستان پیریس لندن اور جرمنی تو کیا ہوگا آپ کا انگلستان آفشن نمبر اے والا رائٹ ہو جائے گا آف لائن بھی اسی طرح question کو حل کیجئے گا question پڑھئے گا اس کے بعد paragraph انگلستان سے لوٹنے کے بعد وہ کہاں ملازم ہو گئے ریاست بڑھوڈا میں جے اور رامپور میں ریاست حیدر آباد میں ریاست بھوپال میں تو ساتھیوں آگے دیکھتے ہیں انگلستان سے لوٹنے کے بعد انہوں نے کیا کیا جے یہاں تک تو ہم لوگوں نے پڑھا ہاتا ہی کہ انگلستان چلے گئے اور وہاں چار سال تک رہے انگلستان سے لوٹنے کے بعد مولانا محمد علی ریاست بڑھوڈا میں ملازم ہو گئے کہاں ہو گئے تھے بڑھوڈا میں ملازم ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا تو دیکھئے یہاں پر آپ کا کیا ہوگا کہ انگلستان سے لوٹنے کے بعد وہ کہاں ملازم ہو گئے تو ریاست بڑھوڈا آپ کا رائٹ ہو جائے گا option number جو ہے اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا question محمد علی نے ملازمت کیوں چھوڑ دی تجارت کرنے کی غرض سے والدہ کی بیماری کی وجہ سے ملک و قوم کی خدمت کرنے کی وجہ سے بیمار ہونے کی وجہ سے کیا پوچھا گیا ہے ملازمت انہوں نے کیوں چھوڑی چار number question تو آپ دیکھئے اوپر میں آپ کو ملے گا انگلستان سے لوٹنے کے بعد مولانا محمد علی ریاست بڑھوڈا میں ملازم ہو گئے لیکن وہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے اس لیے ملازمت ترک کر کے انہوں نے انگریزی میں اور ساتھیوں اردو میں ہمدرد نامی اخبارات نکالے لیکن وہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے کیا کرنا چاہتے تھے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے اس لیے ملازمت ترک کر کے انہوں نے یعنی ملازمت کیوں چھوڑا انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے تو ساتھیوں کیا ہوگا اس کا دیکھئے وہ یہ آپ کا ہے کہ چار پانچ نمبر کوشن مولانا محمد علی نے ملازمت کیوں چھوڑی تجارت کرنے کی غرض سے نہیں والدہ کی بیماری کی وجہ سے نہیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا آپسن نمبر ستی پانچ نمبر کوشن دیکھئے مولانا محمد علی نے کون سے دو اخبار نکالے جے قوم ریڈ اور ساتھیوں ہمدرد یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے کون سے دو اخبار نکالے تو پراغراف میں آپ دیکھئے آپ کو مل جائے گا جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے اس سے آگے سے پڑھیں گے تو ساتھیوں ہمیں ملے گا دیکھئے اس نے ملازمت کیا کر دیا ترک کر کے انہوں چاہتا ہے یہاں ہے نا انگریزی میں کومریڈ اور ساتھیوں ہردو میں ہمدرد تو یہ دو اخبار انہوں نے نکالا تھا جے تو اب آپ کا کیا ہو جائے گا کہ مولانا محمد علی نے کون سے دو اخبار نکالے تھے تو ساتھیوں آپ کا ہو جائے گا کومریڈ اور ہمدرد آفصن نمبر اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا جنوبی افریقہ میں کس نے انگریزوں کے ظلم ستم کے خلاف آواز اٹھائی کیا کہا گیا ہے جنوبی افریقہ میں کس نے انگریزوں کے خلاف ظلم جی تالش ٹائے نے گاندی جی نے محمد علی نے شبھاس چندر بوس نے تو اس کوششن کو ساتھیوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھے گا تو آپ کو مل جائے گا آہ اخبار نکالا ہے نا اخبارات نکالے اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا مولانا محمد علی ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش میں حصہ لینے لگے اس وقت جنوبی افریقہ میں گاندی جی بھی انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے جنوبی افریقہ میں کس نے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھایا تو گاندی جی کیا لکھا ہوا ہے گاندی جی according to paragraphی آپ کو answer دینا ہے تو دیکھئے اب اس کا ہوگا جنوبی افریقہ میں کس نے انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کا ہو جائے گا گاندی جی option number جو ہے بی والا آپ کا right ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے ساتھیوں پہلی جنگ آزادی میں کس کو شکست حاصل ہوئی ہنگری کو اور آشٹریلیا کو جرمنی کو ترکی کو پہلی جنگ آزادی میں کس کو شکست حاصل ہوئی تو یہ کوششن دیکھئے گا یہاں سے آپ کو ملے گا جے تو یہاں تک تو ہم لوگوں نے ساتھیوں پڑھی لیا تھا کہ اخبارات نکالے اخبارات اس وقت جنوبی افریقہ میں گاندی جی بھی انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے جب آپ جائیے گا آف لائن ایکزام دینے جہاں تک پڑھ لیجئے گا جو انسر آئے گا اس کو اس طرح پین سے ڈیس کر دیجئے گا گاندی جی افریقہ سے ہندوستان لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا محمد علی ان کے بڑے بھائی مولانا محمد شوکت علی بھی انگریزوں کے زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے مولانا محمد علی اور گاندی جی کا مقصد ایک تھا اس لیے دونوں میں دوستی ہو گئی اس کے بعد دیکھئے پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی انگریز ترکی کی حکومت کے خلیفہ کو تخت سے اتارنا چاہتے تھے پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی یعنی پہلی جنگ عظیم میں کس کی ہار ہوئی ترکوں کی اور انگریز ساتھیوں کیا ہو گئے تھے جیت گئے تھے یہی ہے نا تو آپ کو یہی نا پوچھا گیا ہے جے کیا پوچھا گیا ہے ساتھیوں آپ سے یہی کوشن کیا گیا تھا کہ پہلے جنگے آزادی میں کس کو شکست حاصل ہوئی تو ترکوں کو ہوئی کس کو ہوئی جے جے ٹھیک ہے نا تو آپ ساتھیوں یہاں پر دیکھئے گا یہ آہ کوشن آپ کا یہ ہے کہ پہلی جنگے آزادی میں کس کو شکست شکست کا مطلب ہار یعنی پراجیت تو ساتھیوں ترکی کو option number d والا آپ کا right ہو جائے گا سات نمبر کوشن کا ٹھیک ہے سات نمبر کا کیا ہوگا option d آپ کا right ہو جائے گا اگلا کوشن محمد علی نے کون سی تحریک چلائی جہاں تک پیرا گرا پڑھے نا اس سے آگے پڑھنا ہے ترقی پسندت تحریک عدم تعاون تحریک خلافت تحریک اور ریشمی رومال تحریک اسی طرح کوشن حل کیجئے گا ایک کوشن پیرا گرا یہاں پڑھیں گے پیرا گراف جہاں سے پڑھا ہے آپ نے اس سے آگے پڑھئے گا ٹھیک ہے نا جے تو چلیے دیکھتے ہیں پہلی جنگ عظیب میں ترکوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی یہاں تک تو ہم لوگوں نے پڑھ رہا انگریز ترکی کی حکومت کے خلیفہ کو تخت سے اتارنا چاہتے تھے دنیا بھر کے مسلمان ترکی خلیفہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے اس لیے سب مسلمان اس بات سے ناراض تھے ہندوستانی مسلمان بھی نہیں چاہتے تھے کہ ترکی کے خلیفہ کو تخت سے اتارا جائے مولانا محمد علی نے اس معاملے میں انگریزوں کی مخالفت کی اور پورے ملک میں ایک تحریک چلائی جسے خلافت تحریک کہتے ہیں کونسی تحریک چلائی تھی خلافت تحریک کونسی تحریک کلائی تھی ساتھیوں خلافت تحریک چلائی تھی ہے تو اب دیکھئے اگر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ อещAN یہاں پر ہے آٹھ نمبر question ہے کہ محمد علی نے کونسی تحریک چلائی تھی خلافت تحریک option نمبر تی بالا آپ کا right ہو جائے گا اس کے بعد ساتھیوں نو نمبر question ہے شکست کا متضاد کیا ہوگا نا امیدی نا کامی اور دشمنی اور ساتھیوں فتح شکست کا مطلب ہوتا ہے ہار شکست کا مانے ہار اور فتح کا مانا ہوتا ہے ساتھیوں جیت تو شکست کا اُلٹا کیا ہو جائے گا فتح ہاں نا اوفسن نمبر دی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا یہ نو کوششن ایک پیرا گراف سے ہے اب اس کے بعد دیکھیں آگے کیا کہا جا رہا ہدایت نیچے دیئے ہوئے شیری حصے کو پڑھ ہیں اور دیئے اگے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کرے اب اس میں آپ کو کیا کرنا پہلے شیر نہیں پڑھنا ہے پہلے ساتھیوں یہاں پڑھئے گا ابن مریم کسے کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو حضرت ابراہیم کو حضرت عیسیٰ کو حضرت یوسف کو دیکھئے ہم سبھی کو پتا ہے کہ ساتھیوں ابن مریم ابن مریم کس کو کہا جاتا بھائی ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا ساتھیوں مریم بے غیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نہیں تو ابن مریم سے کون مراد ہے حضرت عیسیٰ باقی آگے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے اگر کوئی کسی کو برا کہے تو کیا کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے شوق سے سننا چاہیے سننا نہیں چاہیے برا بھلا کہنا چاہیے تو دیکھئے یہ آپ کو ملے گا اوپر میں یہ جو نظم ہے اس میں آپ کو ملے گا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی نو سنو گر برا کہے کوئی کیا کہا رہا ہے نو سنو گر برا کہے کوئی کوئی برا کہے گا تو کیا کرنا ہے نو سننا ہے ہے لکھا ہوا نو سنو گر برا کہے کوئی کوئی برا کہے تو کیا کرنا ہے نہیں سننا ہے حانا نو کہو کر برا کرے کوئی یعنی کوئی برا کرے تو تم نو کہو کچھ نو کہو تو ساتھیو نو سننے کی بات کہی جا رہی ہے تو یہاں پر دیکھئے گا کہ اگر کوئی کسی کو برا کہے تو کیا کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے سمجھانا چاہیے شوق سے سننا چاہیے سننا نہیں چاہیے تو اس میں لکھا ہوا ہے نو سنو گر برا کہے کوئی تو گیارہ نمبر کوششن کا کیا ہوگا ساتھیو سی والا ہو جائے گا رائٹ سمجھ رہے ہیں اسی طرح حل کیجئے گا ایک بھی کوششن اردو کا غلط نہیں ہوگا شائر خطا کرنے والے کے ساتھ کیسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے مارنے نو دینے کے لیے اور بخش دینے بخشش دینے کو مار دینے کو سزا دینے کو یعنی خطا کرنے والے کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے تو دیکھئے پہر اگر آپ پڑھئے نبی آپ کو پتا چل جائے گا دیکھئے نو سنو گر برا کہے کوئی نو کہو گر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی کوئی غلط چلے تو اس کو کیا کرنا روک لینا بخش دو گر خطا کرے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی کوئی خطا کرے یعنی غلطی کرے تو اس کو کیا کرنا ہے بخش دینا ہے کیا کہہ رہا ہے ساتھ بخش دو گر خطا کرے کوئی تو بخش اس کرنے کی بات کہہ رہا ہے شائر تو یہاں پہ دیکھئے گا آپ کو ملے گا دیان دیجئے گا شائر خطا کرنے والے کے ساتھ کیسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے مارنے نہ دینے کو غلط بخش دینے کو نا اوپسن نمبر جو ہے بی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے تیرہ نمبر میں غلط راستے پر چلنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے اس کی حوصلہ افضائی کرنا چاہیے ان کا غلط کام میں ساتھ دینا چاہیے اس کو روکنا چاہیے غلط راستے پر چلنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تیرہ نمبر کوشن کا ساتھ یہ آپ دیکھئے گا ابھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا دیکھئے تیرہ نمبر کا آپ کو ملے گا دھیان دیجئے گا یہاں دیکھئے آپ کو مل جائے گا تیرہ نمبر کا غلط راستے پر چلنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے گر برا کرے کہے کوئی نو کہو گر برا کرے کوئی روک لو گر غلط چلے کوئی کوئی غلط چلے تو اس کو کیا کرنا ہے بھائی روک لینا ہے کوئی غلط چلے تو اس کو کیا کرنا ہے روک لینا ہے کیا کرنا ہے روک لینا روک لو گر غلط چلے کوئی یہی نکوشن ہے تو ساتھیوں اب آپ کو اس کا انسر مل گیا کہ غلط راستے پر غلط راستے پر چلنے والوں کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے نظم عام طور پر بہت بھاری لگتا ہے جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے بہت بھاری ہے لیکن اس میتھڑ سے حل کیجئے گا بہت آسان ہو جائے گا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے نہیں روکنے کی بات کی گئی ہے اس کی حوصلہ افضائی کرنے چاہیے نہیں ان کا غلط کام میں ساتھ دینا چاہیے نہیں اس کو روکنا چاہیے چونکہ اس میں روکنے کی بات ہے آپشن نمبر ڈی والا رائٹ ہو جائے گا چودہ نمبر ہے شائر نے حاجت مندوں کے لئے کیا کرنے کو کہا ہے حاجت مند یعنی ضرورت مند ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو حاجت پوری کرنے کو ان کا مزاک اڑھانے کو ان کا ساتھ نو دینے کو حاجت مندوں کے لئے کیا کرنے کو کہا ہے تو دیکھ لیجئے پیرا گراف میں ساتھ یہ آپ کو ملے گا جی روک لوگر گلت چلے کوئی بخش دوگر خطا کرے کوئی کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی جی کون ہے جو ہاتھ جو نہیں ہے حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی یعنی حاجت مند کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کی حاجت کو پوری کرنا ہے ساتھیوں تو دیکھئے اس کا question کا answer آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کہ شائر نے حاجت مندوں کے لئے کیا کرنے کو کہا ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو حاجت پوری کرنے کو چونکہ کون ہے جو حاجت مند نہیں ہے تو آپ کا option number b والا right ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھیوں آگے آپ کا ہے پندرہ نمبر question میں ہاجت کے معنی ہے ضرورت ہدایت کیفیت اور طاقت نہیں بولتے ہیں مجھے حاجت ہے مجھے فلا کام کی ضرورت ہے تو حاجت کے معنی ضرورت بلکل basic basic grammar پوچھے گا نا بلکل लॉली पॉप बला बच्चा वाला उसमें गलती तो होने का संभावना ही नहीं है तो यह साथियो टोटल 15 पहरा गराफ मैं ने बताया अभी आपको देखिए ओके थैंक्यू सो मैच बहुत बहुत शुकूरिया आप तमाम साथियों का मिलता हूं फिर आपसे नेक्ट टाइम नेक्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज शुकूरिया